جہن دو سمند مات رنبیر کپور مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس جانر میں سب سے فٹ بیٹھتا ہے وہ اس سے باہر جا کر مووی کیوں کرنا چاہ رہا ہے بھائی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھائی آپ ایکشن آفتار میں لوگوں کو پسند نہیں آ رہے ہو تو اب اس چیز کو چھوڑ دو لیکن دیکھئے ہر اندک انسان کی اکچھا ہوتی ہے کہ وہ اپنے چادر کے باہر پیر پھسا رہے ہیں اور وہی کامس میں رنبیر کپور بھی کر رہا ہے اس میں کوئی سمجھ سیاں نہیں ہے لیکن تو جھوٹی اے مکار کے کلیکشن دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ایک بار پھر سے اپنی سی بات کے اوپر وچار کرنا چاہیے شمشیرہ بری طرف لاؤپ ہوئی برماس کے بارے ان کو کچھ اتا پتا نہیں ہے اینیمل حالی میں ریلیز ہونے والی ایسے میں تو جھوٹی اے مکار کا جو کلیکشن ہے وہ اس بات کی بانگی دے رہا ہے بلکل ثبوت کے طور پر آپ سامنے بھی رکھ سکتے یہ جوانی ہے دیوانی بچنائے حسین اس طرح کی تمام موویز کنچوں کے رنبیر کپور کی ایک اور مووی نکل کر سامنے آئی تو جھوٹی اے مکار جس کی کہانی لوگوں کافی ریفریشنگ لگی مزیدار لگی بلکل دل پر لوڈ نہیں آیا اور ایسا لگا کہ بھئیہ یہ کہانی شاید دیکھنا چاہتے تھے لو اور لٹرلی میں آپ کو بتا ہوں اس مووی کو لے کر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بس لیکن ہاں ایک بات ضرورتی سبگاٹ تھی کہ نہیں یہ مووی اچھا خاصا کر سکتی ہے پنچانوے کروہ کے بجنے بنی یہ مووی یدی اپنا بجنے نکالتے ہوئے باکس آورس کے پر دکھائی پڑ رہی اس کا مطلب ہی ہے کہ مووی میں کچھ نہ کچھ بات تو ہے پہلے دن ہی اس مووی نے چودہ کروڑ روپے کی بمپر اوپننگ لی تھی مطلب اکشہ کمار کو سرے سے دھکا پڑ گیا تھا کہ یہ جو کہا ہوگا اکشہ کمار کی سیلفی نے جانکاری کے لیے بتا دو پہلے پورے ہفتے میں سولہ کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور وہی پر رنبیر کی اس مووی نے مارت پہلے دن میں چودہ کروڑ کا کلیکشن کر رہا تھا اور دوسرے دن کا جو کلیکشن آیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس مووی کی پکڑ رنبیر کی فلم تو جھوٹی ہے مکار فینس کے لمبے انتظار کے بعد سنما گرہوں میں دستک دے چکی ہے فلم کو پہلے دن کافی اچھا ریسپانس بھی ملا ہے کرٹیکس کے ساتھ درشکوں کو بھی یہ فلم کافی پسند آئی چلی صرف جان لیتے ہیں کہ اس نے ٹکٹ کھڑکی پر اب تک کتنا کلیکشن کر لیا ہے ہولی کے موقع پر ریلیز ہوئی لورنجن کے نردیشے نے بنی اس فلم کو چھوٹی کا فائدہ ملا تھا اوپننگ ڈے پر اچھی شروعات کرتے ہوئے بدوار کو فلم نے پندر تشملہ ساتین کروڑ روپے کا فائنل کلیکشن کیا تھا بتانے کے لورنجن کو رومنٹک کومیڈی فلمیں بنانے کا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے اب تک ان کی بنائی ایسی کئی فلمیں باکس سروس پر سفل نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سینبہ گروہ میں اس فلم کو دیکھنے کے لیے اچھی خاصی بھیڑ جتی تھی حالانکہ فلم کے دوسرے کلیکشن میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ورکنگ ڈے ہونے کی وجہ سے فلم کی کمائی میں لگ بگ پیتالیس پرسنٹ کی کمی دیکھی گئی شروعاتی آنکڑوں کے مطابق فلم نے آٹھ سے دس کروڑ کے آس پاس کا کاروبار کیا ہے اس کے ذاتی فلم کا کل کلیکشن اب قریب پچیس کروڑ کے آس پاس مہت چکا ہے دگجوں کے مطابق ویکنڈ پر فلم کی کمائی میں زبردست اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے فلم کا بجٹ پنچانوے کروڑ رو بتا جا رہا ہے اور پوزٹیو ورڈ آف مہت کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ یہ فلم اپنی لاغت کو آسانی سے پار کر لے گی بتا دیں گی یہ فلم دو دن میں اپنے بجٹ کا پچیس فیزدی سے عدد کا کلیکشن آلیڈی کر چکی ہے شنیوار اور ڈہیوار کو فلم ایک بار فٹ سے اپنی لاغت کو کلیکشن کرتی دیکھے گی ورگ فرنڈ کی بات کریں تو اس فلم کے بعد رنبیر جلد ہی اینیمل میں نظر آنے والے فلم میں ان کے ساتھ علین کپور رشمی کا بندانہ بھی فلم کا نیردیشن سندی پر ایڈی وانگا کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ کبیر سنگھ جیسی بلاغ پسر فلم کا ڈائریکشن بھی کر چکے ہیں اور یہ فلم گیار آگا اس کو بڑے پردے پرلیز ہونے والی لیکن فیلحال توجھٹی مکار نے لٹرلی سبھی کو ایک شوق سا دیا ہے اس موویز نے مطلب جس طرح کی باتیں ہوئی تھی اس کو لے کر اس کے اُلٹ جا کر پردرشن کر کے دکھا ہے اور دیکھیں باکس آف ویس پر اگر کوئی مووی دو دن میں پچیس کرو آج کی لیٹ میں کمار رہی ہے تو وہ مووی اچھی ہے آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا رنبیر کپور نے پرموشن میں جتنی جان جھوکی مجھے ایسا لگتا ہے اس کا پورا کا پورا پھل ان کو یہاں پر ملتا ہوا دکھائی دی رہا ہے یہ مووی بلکل ہٹ ہوتے ہوئے بڑھ رہی ہٹ کی طرف بڑھ رہی ہے لورنجن کی ادھی ہم بات کریں تو انہوں نے سب سے بڑا جو تروپ کا نکالا ہے وہ نکالا کارتک آرین کو ایک کیمیو کے روح میں کارتک آرین کا کیمیو یہاں پر کافی پسند کیا جا رہا ہے کارتک آرین ایسے بھی ان کے گو ٹو مین مطلب آپ دیکھ لیجئے سونو کے ٹیوٹیو کی سویٹی پیار کا مچرامہ کے دونوں پارٹ کارتک آرین کو انہوں نے بلکل سینٹر میں ہمیشہ رکھا اور کارتک آرین کو اس چیز کا بہت فائدہ بھی ہوا ایسے میں ان کی جو ایمیج ایک بنی ہے انڈسٹری میں چوکلیٹ بوئی کی وہ اس ایمیج کی بچے کہیں نہ کہیں بہت بڑا ہاتھ لورنجن کا بھی ہے اور انہوں نے اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور رنبیر کپور نے بھی اسی چیز کو دیکھتے ہو کہ اسی چیز کو انکیش کیا ہے کہ نہیں ہے یہ مووی تو ہم کو کرنی چاہیے خیر جو بھی ہے فیلحال اس مووی کے بارے میں چرچا ہے کافی زور و شور سے چل رہی ہیں کیونکہ اس کا کلیکشن بھی اچھا رہا ہے اور سب سے بڑی بات اس کو ایک لانگ ویکنڈ کا فائدہ بھی ملے گا سیکلر ڈے اور سنڈے کو اس کے کلیکشن کے اوپر جانے کی بھی امید ہے آپ لوگوں کا کیا کہنا اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میرے سوڈیو فلات نہیں جائے بھارات